کھلتے نے ہر دن دن ابوابِ زندگی یا رب ہمیں سکھا دے آدابِ زندگی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مئت مرہ تن کہ جو شخص مجبر ایک سو مرتبہ ضرورت پاک پڑے گا اللہ تعالی اس کی ایک سو حاجات کو ایک سو ضرورتوں کو پورا فرما دے گا کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا سردیوں کے موسم میں وہ اپنی ریایہ کا حال دریافت کرنے کے لیے اپنے محل سے نکلا بڑی اچھی حکایت ہے اور سیکھنے کی بات ہے اس کے اندر یوں بولیے زندگی کے کئی مقامات پر یہ چیز ہمارے اللہ نے چاہتا ہے ان شاء اللہ کام آئے گی بھارت بادشاہ جناب علیہ نکلا اپنی ریایہ کا جائزہ لینے کے لیے تھنڈ کا موسم تھا اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی بادشاہ جب ساری اپنی ریایہ کا جائزہ لے کر کے جہاں اس نے جانا تھا جدر جدر جانا تھا وہاں سے ہو کر کے وہ سارے ریایہ کو دیکھ کر کے جب واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے جو اس کا کوسل تھا اس کا جو کلعہ تھا اس کے بواب کو اس نے دیکھا جو دروازہ کھولتے بند کرتے ہیں اس کو دیکھا تو بڑا معمولی سا اس کے پاس جو ہے وہ لباس تھا پھٹا سا اس کے پاس جو پرانا سا جوتا تھا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر کے کہا کہ بندہ خدا اتنی سخت سردی کے عالم میں تمہارا یہ حال ہے اس نے کہا جی بادشاہ سلامت ایسا ہی ہے اور میں کئی عرصے سے اسی طرح سردیاں گزار رہا ہوں بادشاہ نے کہا اچھا ایسا گرتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ گرم کپڑے اور اچھے جوتے بھیجتا ہوں تاکہ یہ سردی کی رات گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے بادشاہ چلا گیا وقت گزر گیا پھر سردیاں آئیں بادشاہ نے پھر اپنی دیایا کا جائزہ لینے کی جو ہے اٹھانی اپنے محال سے نکلا جس علاقے کو دیکھنا تھا وہ سارا علاقہ دیکھ کر کے واپس آیا اور اس سے پھر وہ جب اپنے کلعہ کے اندر وہ داخل ہو رہا تھا تو پھر اس سے وہ دربان یاد آیا وہ جو دروازہ کھولنے والا بواب تھا وہ یاد آیا بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تو یہاں پر نہیں تھا آج یہاں پر کوئی اور کھڑا تھا تو بادشاہ نے کہا وہ جو پچھلے سال تھا وہ کہاں گیا تو اسے بتایا گیا بادشاہ سلامت وہ تو مر گیا بھی کیسے مر گیا تو کہا گیا بادشاہ سلامت اس کو تھنڈ لگ گئی اور وہ مر گیا آپ اصل میں اس کو کہہ کر تشریف لے گئے کہ آپ اس کو گرم کپڑے بھیجواریں تو بس وہ گرم کپڑوں کی سوچ میں وہ گم ہو گیا آپ گئے اور آپ تو بھول گئے آپ نہیں بھیج سکے اور بلاخر سردی کی وجہ سے وہ دنیا سے انتقال کر گیا سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب کسی کو آسرہ دینا ہو نا تو صرف بات کر کے یا وہ جھوٹا آسرہ دے کر کے آگے مت نکل جائے اگر کسی نے انسان نے بتایا ہے کہ میں یوں تمہارے ساتھ انشاءاللہ الكریم ہیلپ کروں گا تو پھر اپنے مقدور بھر اس بات پر پورا اترنے کی کوشش بھی کریں معاشرے کے اندر بعض اوقات لوگ جو ہے وہ آسرہ دے رہتے ہیں جھوٹے آسرے جو ہے وہ دے رہتے ہیں جھوٹی امیدیں جو ہے وہ لگا رہتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ نہ میں نے یہ کرنا ہے نہ ہونا ہے بس ایسے ہی بات کر کے جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے اور پھر بعض اوقات جس کو آسرہ دیا گیا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہاں پر آکے پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ بچتی نہیں ہے تو جو بھی صورتحال ہے اگر اس نے کسی کو امید دلائی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا تمہاری مدد کروں گا اور یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بتا دے ان کو اویر کر دے انہیں اس بات کی جو ہے وہ خبر دے دے کہ میں خود کرائسز کا شکار ہو گیا ہوں یہ جو میں نے کہا تھا میں یہ نہیں کر پاؤں گا پہلے سے بتا دے آسرہ دے کر کے بعد میں جو ہے وہ بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے یا بات پر پورا نہ اترنا یہ بھی پھر اچھی بات نہیں ہے اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں اترنا اچھا پریشان بچہ بیمار ہے ہم ہیں نا تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے بچہ بچارہ ہسپیٹل میں ہے یہ بچارہ فون کر رہا ہے اور فون ہے کہ اٹنڈ ہو کے نہیں دے رہا اور بعض اگر بندہ فون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فون بج رہا ہے اور کوئی نیڈی پسن ہے جو مجھے کال بھی کر رہا ہے اور میں نے اس کی مدد کرنے کی اس کو حامی بھری ہوئی ہے لوگ پھر فون اٹنڈ نہیں کرتے اور لوگ پھر بیچارے بہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں الہمان والحفیظ تو جھوٹے آسرے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ جس کو ڈوج دینا ہو نا جس کے ساتھ فراڈ کرنا ہو یا جس کو یوں بولیں کہ آپ نے بس ٹرک کی بطی کی بھی جسے لگانا ایک جملہ بولا جاتے کرنا ہو بس کو چیک دے رہے ہیں آپ اب چیک آپ نے دے رہیا ہے اب بندہ چیک لے کر کیا ہے وہ گھومتا پھرے اور چیک جہاں باؤنس بھی ہو جاتے ہیں میں مدنی چینلل کا پروگرام جہاں وہ ریکارڈ کرنے کے لیے جیل میں جہاں وہ ایک دفعہ گیا حضور تو وہاں ہماری جو انڈر ٹرائل لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بیرک میں جانے کی ایک ترقیب بنی اور ہم وہاں پہنچے عید کا دن تھا یہ اور گھرمی کی جو ہے نا وہ ایک بہار تھی حضور تو ہم جو ہے وہ یہاں جیل میں پہنچے اور جیل میں پہنچ کر کے ہم اس بیرک میں پہنچے جو انڈر ٹرائل لوگوں کا بیرک تھا تو وہاں قیدیوں کے ساتھ کچھ وقت جو ہے وہ ہمارا گزرا قیدیوں کی زندگی بھی یہ بڑی عجیب طرح کی زندگی ہوتی ہے اور اللہ کی پناہ ہے اور کل قبر و حشر میں جو قید والا معاملہ اللہ اسے بھی بجائے تو وہاں حضور ہماری ایک بندے سے ملاقات ہوئی دیکھنے میں بڑا جسنٹ آدمی جو ہے وہ لگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بھی کسی کو جو ہے وہ چیک بنا کے دیئے تھے رقم کسی کی دینی تھی اور میں نے کیا کیا میں نے چیک بنا کے دیئے اور غلط چیک بنا کر کے میں نے دے دیئے بہرحال چیک باؤنس ہو گئے چیک باؤنس ہونے کے بعد مجھ پر جو ہے وہ لوگ جو تھے جن کے میں نے پیسے دینے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھ پر جو ہے وہ کیس کر دیا کیس کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تین سال ہو گئے ہیں کہ میں یہاں جیل میں پیس رہا ہوں وہ جو مدعی ہے وہ مقدمہ لگنے بھی نہیں دے رہی یوں بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بتائی تو اس طرح بعض اوقات بندہ جو وقت جو ہے وہ گزارنے کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ کام کر لیتا ہے کہ چیک دے دیا اچھا چلو بھی ٹھیک ہے کیش ہو جگا کیش ہی نہیں ہوا پھر اس کے بعد جگہ پیچھے آتے رہے دیکھتے ہیں پھر بعض اوقات کی بیچارے ایسی مسئبت میں پھنس جاتے ہیں کہ اپنے معاملات کنگ رہا کردو اگر بندہ دیانت اور سچ کو لے آئے اور اگر یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سامنے والے بندے کو جاہاں وہ اعتماد میں لے لے اب ظاہر سی بات ہے جس کے پیسے لیئے ہوئے وقت پر واپس نہیں کر رہے تو لیساہ ملحق کی مقالن وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا اس کو بھی بتزبانی نہیں کرنی چاہیے بتمیزی نہیں کرنی چاہیے پر اگر وہ تھوڑا اظہار کر رہا ہے اس بات کا کہ آپ بات پورے نہیں اترے یہ بھی نہیں ہے تو یہ عارضی طور پر جو ہے وہ وقت کو پاس کرنے کی بجائے اور جھوٹ بول کر کہ ٹائم گزارنے کی بجائے سامنے والے کو اعتماد میں لے لیا جائے اور جو آپ بندہ ریلیونٹ سورس اختیار کر کے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے تو یہ مسئیبت سے بج سکتا ہے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کسی بندے کو جا ہے وہ اعتماد میں لیتے ہیں اور سامنے والا آپ کی چیزوں کو کنسیڈر کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ نکلنے کی کر رہا ہے یہ ادائیگی کی طرف جا ہے وہ آ رہا ہے بارد حالات میں بھی پھنس گیا ہے تو پھر بندے کو محلت بھی مل جاتی ہے کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے آزار ہے کہ یہی کہ کہ جب آپ نے ایک امید دلا دی اس بیچارے کو اتنا آپ نے چڑھا دیا اور اب جب اس کی امید ٹوٹے گی اور اب جو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی تو یہ تو ازار ہے کہ ایک بڑی خطا ناک تکلیف ہوگی اس کو وہی کہ کسی کو جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے اپنے پر دیکھ لیں نا سیٹ بھی اگر ہے سیٹ کے اگر کوئی معاہدہ کر لیں اسے اس کو امید دلائے کے کے بعد آپ کا جو فنہ مال ہے جو آپ پر کے چیزم جو ہے جو ہے ناriminal ایک روپے لیتے ہیں یا پر پیس آپ جو ہیں ایک روپے لیتے ہیں ایک روپے کا آپ کو پڑتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو اگر طرح اس کو دس روپے کا بیشتے ہیں یہ پانچہ روپے کا بیشتے ہیں اب سیٹ آپ کو ایک امید دلائے کے بعد آپ کو یہی پیس جو ہیں وہ پچھتر پیسے کم ملے گا اب اسی سیٹ کو اگر امید ہو جائے اور یہ بشارہ کلکولیشن کے لئے اور میرے تو اتنے لاکھ کم والوں گا تو اب اس کو جب پتہ چلے کہ بھائی یہ تو وہی ایک روپے ہی کا مل رہا ہے یہ ایک روپے ہی کا ملے گا سامنے رکے دے وہی ایک روپے ہی میں دوں گا اب اس کے دل پر کیا خزرے گی تو سیٹ کو جائے کہ وہ یوں سوچے گا جب میں مال خریدتا ہوں اور میرے ساتھ اگر یہ ہو جائے کیس تو میرے دل پر کیا خزرے گی تو میں پاس تو چلو پھر بھی پیسے ہیں یہ تو ہی بشارہ غریب اس کے دل پر کیا خزرے گی میں تو پھر بھی میرا پیٹ بھر رہا ہے میرے کپڑے وغیرہ سب کچھ ہے میرے پر رہائش وغیرہ سب کچھ ہے یہ تو ہی غریب کے بشارہ رہنے میں بھی آزمائش نہ اس کے بعد بجلی ہے نہ پنکھا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے پی نہیں آلہ غزہ کھا سکتا ہے روکھی سکھی جو اس کو گزارہ کر رہا ہے جو کہ میں تو عالی شان مکان میں رہتا ہوں اچھا کھانا کھاتا ہوں اچھا پیتا ہوں پھر بھی اگر اس کو یہ ٹھوکن لگے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی یہ تو امداد کے حوالے سے ہو گیا یہ آپ فرما رہے ہیں کرنی چاہیے جوٹی امید نہیں دلانی چاہیے بلکل یہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن سیدنا میرا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو معاملات کر رہے ہیں جو لین دین کا معاملہ ہے اس میں جان بوجھ کر غلط چیک بنا کر کسی کو دے دینا یہ کسی بڑی مشبت میں آپ کو یہاں گرفتار کر سکتا ہے نہیں 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 یہ تو اپنے کانون بھی ہے نا کہ اگر کسی نے یہ چیک باؤنس ہو گیا کسی کا تو اس طرح یہ کہے دے نا یہ تو واقع ہے یہ لین دین کے معاملے باز لوگ اس طرح کرتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ جنہوں کچھ اور بھی کرتے ہیں کہ جیسے اس طرح کا بھی فراد ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ پیسے ڈلوا دیئے جیسے مال خریدا زید نے بکر سے مال خریدا اب کیا کرے گا زید زید جو ہے وہ امر کو کہے گا کہ تم جنہ وہ بکر کے اکاؤنٹ پیسے ڈال دو اب بکر نے چیک کے لیے بیٹی کہ میرے اکاؤنٹ پیسے آ گئے اب جو ہے وہ دوسرے دن امر آ گیا اب زید جو تھا وہ تو فرار ہو گیا اب امر آ گیا ہے اور وہ آپ کے اکاؤن میں نے غلطی سے رقم ڈال دیتی تو مجھے چاہیے تو ایسے بھی ہوتا ہے ایسا ہوا ہے تو خیر یہ جھوٹے چیک بنا کے دینا اس طرح کا یہ دھوکہ تہی کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکل خطرناک ہے وہی دھوکے والی صورت ہے سیدھا سیدھا کہ خالی خالی آپ نے ایک طرح سے ہوئی کہ بندے کو دھوکا دیا چونہ ہی لگائے اور کیا کہ آپ نے جو نا وہ چیک دیکھے اور اس سے آپ نے جو نا وہ اپنا کام نکلوا لیا اب جب آپ نے مال اٹھا لیا اب کونسا چیک کیسا چیک پھر ٹھیک ہے پھر آپ اندر کی ہوا لے لیں پھر جیل کی وہ بھی ہن ہے سوکے لیے بنے گئی ہے وہی کہ کاروبار جو نا بندہ کرے جھوٹ سے بچ کر کرے حرام سے بچ کر کرے دھوکے سے بچ کر کرے پھر دیکھیں کسی برکت ہوتی ہے بظاہر جنہوں وہ چیز قلیل ہوگی مگر اس میں برکت ہوگی یہ برکت کا نام ویسے جنہوں کلت و کسرت کرنی ہے کہ اتنی ساری چیز ہوگی تو ہی برکت ایسا نہیں ہے برکت تو اسی چیز کو کہا جائے گا کہ بظاہر یہ کم نظر آ رہی ہے مگر یہ کفایت کے کئی لوگوں کو کر رہی ہے برکت اس کو کہیں گے صحیح کال بھی شامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کیلئے سب سے بہکرین وقت کون سا ہے جی ہاں اس میں دیکھیں یہ کہ جیسے ہی اس کی نافرمانی ہوئی اور بندے کی توجہ گئی کہ میں نے یہ گناہ کر دیا مجھ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہوئی تو فوری بندہ اس سے رجوع لائے اس سے توبہ کر لے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے اس سے فوری معافی مانگے اور یہ باچی بھی بہترین وقت یہی ہے ورنہ یہ کہ چلتے بھرتے جو بندہ استغفار کرتا رہے بالخصوص تحجد کے نماز پڑے اور اس میں استغفار کرے اور دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ سراتت توبہ پڑے یہ بھی ایک بہترین وقت ہے ورنہ تو یہی کہ جیسے ہی گناہ ہو تو بندہ توبہ کر لے ٹھیک جی کون یہ بتائیے گا کہ احمد رضا صاحب بہت بڑے مفتی صاحب بھی تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے فتوے لکھے جی امام علیہ السننت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جب دیکھیں کہ سیدی آل حضرت امام علیہ السننت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو دیکھیں کہ جب یہ تیرہ سال کے تھے تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے رضاعت پہ فتوہ لکھا تھا تو جب ان کے والد صاحب نے یہ فتوہ دیکھا تو آپ ان کے والد جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی کہ اب یہ فتوہ دے سکتے جب ان کا فتوہ دیکھا مگر پھر بھی آل حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آل حضرت تھے انہوں نے پھر بھی دس سال جو وہ والد صاحب کی خدمت پر رہ کر انہوں نے فتوہ نمیسی کیے اور جب تک ان کے والد صاحب حیات رہے تب تک یہ فتوہ جنہا اپنے والد صاحب کو یہ چیک کراتے رہے البتہ ہے کہ وہ دس سال کے فتوہ جو وہ جاری نہیں ہوئے کہ وہ چھپ نہیں سکے یا کیا کہیں جو بھی کہیں البتہ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں نا فتوہ رضویہ شریف کے جو کہ تیس جتور مشتمل ہے تیس اس کی جلدیں ہیں تو اس میں جو تقریب ان فتوے ہیں نا وہ چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس سوالات ہیں اور اس میں جو وہ دو سو چھے جو وہ رسائل ہیں کہ یعنی بعض سوال ایسے دیکھیں امام علیہ السند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے جواب میں پورا رسالہ لکھ دیا تو یہ جو صفات ہیں نا یہ جو بنتے ہیں یہ جو تیس جلدیں بدے ہیں اس کے صفات بنتے ہیں بائیس ہزار سبحان اللہ تو یہ آلہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے نواز آتا اتنا ان کے وقت میں تھی برکت دی تھی ان کے ذہنی صلاحیت ان کو اتنی عطا فرمائی تھی یا مرحبا ماشاءاللہ امیر الاسند نے لکھا ہے فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمتِ کلمی اہلِ سنت کا جو ہے سرمایہ باہ کیا بات آلہ حضرت کی ایک حالت ہے شہداد حضور سے گزارش ہے آلہ حضور کی کوئی منقبر بھی سنا دے آہا مرحبا ہم میرے سنت نے لکھا ہے نا تُو نے باطل کو مٹھایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا مرحبا کال کہا جاتا ہے کہ بڑھوں کی طاقت زبان میں ہوتی ہے کیا یہ درست ہے آہ یہ تو ہے کہ بڑھا پہ بھی جو ہے نا وہ بندے کا جسم یہ کمزور ہو جاتا ہے انہوں نے سمجھے کہ ساری طاقت جو ہے نا سمٹ کے زبان میں آ جاتی ہے کیونکہ زبان چلانا آسان ہے جبکہ ہڈی بھی نہیں ہے نا اس پہ اس پہ اتنی توانے خرچ نہیں ہوتی تو جبکہ دیگر آزا چلانا یہ تھوڑا جو نا اس پہ توانے خرچ ہوتی ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ تو ہے کہ واقعی جو بڑھا ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ بیٹھ کر جوئے وہ کئی لوگوں کو آزمیش پہ ڈال دیتا ہے تو یہ تو ہے کہ واقعی اس کی جو نا وہ زبان میں طاقت آ جاتی ہے اور خیر بڑھا ہویا جوان روزان اس سمجھے نے یہ سارے آزا یہ زبان سے فریاد کر رہے زبان کو کہتے ہیں ائر تو ائر کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس سے ہمیں جانب مار پڑے زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو بول کے نکل جاتی ہے اس نے جو کرنا ہوتا ہے کر کے چلی جاتی ہے حالانکہ بتیس پہرے ہوئے نا دانت بتیس دانتیں اس کے پہرے میں رہتے ہوئے یہ کچھ نہ ہو یہ کر دی دیے جبکہ اگر بندے کی پٹائی ہوتی ہے تو بندے کو ہاتھ پہ لگتا ہے سر پہ لگتا ہے سر مار کھاتا ہے ہاتھ مار کھاتا ہے پاؤں مار کھاتا ہے کمر مار کھاتی ہے تو دیگر آزا جانب وہ مار کھاتے ہیں یہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اس کو کوئی نہیں مارتا زبان کو اس میں سارے آزا جانب اس میں فریاد کرتے ہیں سوکتے ہیں یار تو یار سیدھی رہنا تو کچھ کرنا مت وانا ہم تیری ویسے ہم مار کھاتے ہیں تو خیر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے چاہیے ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں اس کے ذریعے تلاوت قرآن کرنی چاہیے ہمیں اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دینی چاہیے برائیوں سے منعا کرنا چاہیے اگر وہی طریقے سے ڈانٹا بٹ کے نہیں جھاڑ کے نہیں طریقے سے نرمی سے ہم دیں نیکی کی دعوت دیں دعوت اسلامی قدیمی محلہ کے سامنے کہ نرمی سے امیر سنلہ نے یہ نیکی کی دعوت دیں تو آج دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچیں الحمدللہ القریب والنہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی برقی مبلی کے انہیں بدنی چینل بھی ہوگا کبھی جب یہ دعوت اسلام شروع بھی تھی وہی سارا کہیں نرمی ہی کا نتیجہ ہے نرمی سے نیکی کی دعوت دینے کا ہے فلاح و کام نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادمی میں البتہ جو حاکم ہے وہ زور استعمال کرے گا حاکم کہو چکہ وہ حکومت حاکم ہے تو وہ بلکل اپنا جو ہے وہ اثر رسول کے ذریعے کرے گا جو اس کی پاور ہے وہ اس کے ذریعے کرے گا ہم حاکم نہیں ہیں ہم محکوم ہیں تو ہم جو ہے وہ عرض و ماروز کے ذریعے کریں گے ٹھیک ہے کون بعض لوگ ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کی قسم کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح کی قسم کھانے کا کہتے ہیں کیا اس طرح کہنے سے قسم ہو جائے گی جی حضور قسم جائے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کی صفت کی قسم اگر کوئی بندہ کھائے گا تو قسم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جیسے قرآن کی قسم اللہ کی قسم ورنہ جو ہے وہ غیر خدا کی قسم قسم نہیں ہے چاہے ماں باب ہوں یا کوئی جو ہے وہ ولی ہوں یا کوئی نبی ہوں یا کسی بندے کا سر ہو باغلت تیرے کہ تمہارے سر کی قسم کھانے گیتا ہوں یا اپنے سر کی قسم تو یہ کچھ بھی نہیں ہے قسم کے لیجن اسی دیسی جن اسی تین قسم ہے لغ غموس اور منعقضہ یہ تین کیس میں یہ قسم کے بارے میں سوال جوا میری سنت کا رسالہ ہے مختصر سائے اس کو پڑھ لی گئے بندہ باغ گئے خالی کہتے ہیں نا کہ قسم سے تو اس پہ بھی جانا وہ اللہ کی قسم مانی جائے گی خالی اگر کہتے ہیں قسم سے میرے یہ کام کیا یا میں یہ کام کروں گا اب ماضی کی قسم کھا رہے تو جھوٹے تو یہ غموس ہے اگر جھوٹ نہیں ہے تو لغو ہے اور اگر مستقبل کے اگر یہ کھا رہے تو یہ منعقضہ ہے اب منعقضہ ہے تو منعقضہ پہ جانا وہ حکم لگے گا کہ اب اگر یہ توڑتا ہے تو اب یہ حانس ہوگا تو اب یہ کیا کرے گا وہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور غموس پہ طوبہ ہوگی لغو پہ طوبہ نہیں ہے چونکہ وہ بھول کے اس نے کھائی اس کے ذنو یہ تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اب اس نے کہے جا خدا کی قسم میں نے یہ کام کر دیا ہے تو اس کے ذنو تو یہی تھا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے جھوٹی قسم پہ ماضی کے کر کھائے گا تو وہ پھر اسے گناہ گر ہوگا اور اس پہ نورمل کے مقابلے زیادہ گناہ گر ہوگا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ کہہ رہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے جبکہ یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اللہ ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے آمین قسم اگر اٹھانی پڑ ہی جائے پہلے نمبر تو قسم اٹھانے سے بچائی جائے لیکن اگر قسم اٹھانی پڑ ہی جائے تو بالکل ہنڈرڈ پٹن سچی بات پر جائے وہ قسم اٹھائی جائے اور بھی دوسرا ہے کہ بعض لوگ جو نا بعد بعد قسم کھاتے ہیں اپنا مال دکھاتے وقت اس کو بھی جو نا بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی کہ اس طرح جو نا یہ نہیں کرنا چاہیے کسی بے برکتی ہوتی ہے مال میں صحیح کول لے جی جی ہاں سوال میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کو عرش والا یا عرش کا مالک کہنا کیسا جی کوئی حرج نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو اور کو نظر کو اسی نے بنایا ہے عرش وہی ہے عرش والا عرش کا مالک زمین کا مالک بلک خیر اگر کوئی معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ عرش والے سے مرادی ہے کہ عرش پر رہتا ہے تو یہ کفر ہے ونہ اسے کو کوئی حرج نہیں کہ عرش والا بعض لوگیاں کرتے ہیں کہ جب تعمیرات شروع کرتے ہیں تو جانور جو ہے وہ زباہ کرتے ہیں اور جیسے بکرا جو ہے اس کو حلال کر کے پھر جو اس کا وہ خون نکلتا ہے وہ مکان کی جو ہے وہ اس میں بنیاد میں ڈالتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ تو جانور کو خون ڈالنے اس کی تو بتا نہیں کیا فاصلت ہے اسی جانور کو خون ویسے ہی ناپاک ہے ناپاکی میں کون سے برکت ہے ناپاک ناپاک ہے کہنے یہ تو اب یہ پتہ نہیں ہے کیوں یہ کرتے ہیں اس طرح کا البتہ اگر کوئی یوں زبا کرتا ہے صندقے کی نیا سیف سے کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ اس کے جانور فاؤنڈیشن میں جو خون ڈالتے ہیں یہ غلط ہیں کہ خامہ خواہ ایک پاک چیز کو ناپاک کرنا اس کی شریعت نے منع کیا ہے اس شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اس سے روکا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے بندہ نعمت اللہ کی کھا رہا ہے نعمتیں کھائے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے سفر یا ربیع الاول کے مہینے میں تعمیرات کا کام کروا سکتے ہیں یا نہیں بعض لوگ ان مہینوں میں کام کرنے کو نقصان دے اور منحوس سمجھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں کہ سفر المظفر جو سفر شریف ہے معاذ اللہ زمانہ جہلیت میں بھی لوگ جو نے اس کو اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے تھے اسی لئے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ کہ سفر کچھ بھی نہیں کہہنے سفر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلائیں اترتی ہیں یا اس میں مسائل ہوتے ہیں یا یہ منحوس ہے اسلام میں جو نہ وہ کوئی بھی وقت کوئی بھی گھڑی کوئی بھی لمحا کوئی بھی میرے جنو منحوس نہیں ہے کوئی بھی لمحا اسنا کا نقصان دین نہیں ہے البتہ منحوس جنب وہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا تو اس کی حق میں جب وہ گناہ کر رہا تھا وہ وقت منحوس ہے اس کی نحوست کی وجہ سے تو لہذا سفر المظفر سفر شریف ہو یا ربیع الاول ہو بلکل انہیں تعمیرات کا کام کر بھی سکتے ہیں جاری بھی رکھ سکتے ہیں شروع بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور سفر میں تو بیسی باز اسے واقعہ دیو ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک یہ بھی سفر المظفر میں ہوا ہے اچھا بعض غزبات میں جو فتوحات ملی وہ بھی سفر کے مہینے میں ملی ہیں تو سفر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میسیجز کے ذریعے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آٹے کی گولیوں پر سورہ مضمل پڑھنا اور سمندر میں ڈالنا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اب اس میں اگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ اگر میں اس طرح نہیں کروں گا تو میرے لئے نقصان ہوگا تو یہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا انہیں بدشگو نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو جائز اس سفر شریف میں نہیں کسی مہینے بھی کر سکتے ہیں مچھنوں کو کھلانے کے لئے کوئی حرش نہیں ہے پروگرام کا وقت جی ہے وہ اختتام کو پہنچا مرنی چینل دیکھتے رہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلتے نے ہر دن دن ابوابِ زندگی یا رب ہمیں سکھا دے آدابِ زندگی